مدیب ادیس کی راج دھانی میں شنیوار کو مہرم کے موقع پر کڑے پکتہ انتجاموں کے بیچ مہرم کے ماتمی جلوس نکالے گئے محمد صاحب کے نوا سے حضرت حسین اور ان کے بہت تر ساتھیوں کی شہادت کے یاد کرتے ہوئے شیعہ سمودائے نے اپنے علاقوں میں ماتمی جلوس نکالا جو پیرگیٹ پر ایک ساتھ مل گئے اس دوران لوگوں نے حضرت حسین کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے شوک منایا لوگوں نے ماتم مناتے ہوئے ان تاجیوں کو الگ الگ کربلا کبرستان میں سپورد ایک خاک کیا رازدھانی میں جگہ جگہ انی دھرموں کے لوگوں نے چھبیل لگا کر لوگوں کو شربت اور فل باٹے مہرم کی دستاری کو ماتم منایا جاتا ہے اسی دن تاجیے بھی نکالتے ہیں ادھر مسلم دھرماؤلمیوں کا اسلامی نوورش مہرم پر وہ بڑی شردھا کے ساتھ منایا جا رہا ہے جس میں ہندو مسلم قومی ایکتہ کی مثال قائم کرتے ہوئے یہ پرم منایا جاتا ہے بھپال ستاہیر خان کی ریپورٹ آج کا دن دست مہرم ہم ایک خاص واقعے کی یاد کو تازہ کرتے ہیں جو آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے کربلا ایراکھ کا ایک شہر ہے جہاں پر واقعہ پیش آیا تھا اور وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ نبی کے نوازے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پروفیٹ ہیں نبی ہیں ان کے نوازے کو کربلا میں تین دن کا بھوکا پیاسا زبا کر دیا گیا تھا زبا کرنے کی وجہ کیا تھی جنگ اور قتل کی وجہ صرف اتنی تھی کہ امام حسین جو حق کے ساتھ تھے مظلوموں کے ساتھ تھے مظلوموں کے حمایت میں کھڑے تھے اور جو اس وقت کا شاسک اور بادشاہ تھا ظالم بادشاہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں جسے ایک بیعت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے بیعت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو میں کہتا چلا جا رہا ہوں آپ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے جائیں اس کی ہاں میں ہاں ملانا بظاہر امام حسین اس دن قتل سے بچ جاتے لیکن مقصد حسین ختم ہو جاتا اور وہ حق اور انصاف کے لڑائی جو وہ لڑ رہتے وہ ختم ہو جاتی یزید یہ چاہدہ تھا کہ نہ نماز رہے نہ روزہ رہے وہ صاف اعلان کر چکا تھا کہ کوئی قرآن نہیں کوئی دین نہیں کوئی اسلام نہیں کوئی نماز نہیں کوئی روزہ نہیں اب اگر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے اور اس کی بات مان لیتے تو نہ آج نماز ہوتی نہ آج روزہ ہوتا نہ آج دین ہوتا آج اگر آپ دین اسلام دیکھ رہے ہیں تو یہ حسین کے قربانیوں کا نتیجہ ہے اسی قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لئے ہم یہاں آج آئے ہوئے ہیں مجھے سید رشد عباس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناصر حسین نقوی بول رہا ہوں بھائی آج کربالہ کی جو یاد منائی جا رہی ہے وہ دین اسلام کو بچانے کے لئے جو امام حسین علیہ السلام نے جو حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا سے تھے اور جس دین کو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر لے کے آئے تھے اور حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بہت دقتیں بہت مشقتیں کریں اس دین پہ جب مسئیبت آئی اس دین کو بچانے کے لئے تو امام حسین علیہ السلام نے بچایا اور وہی ہے کہ اس وقت کا جو براجہ بادشاہ تھا یزید اس کی بات انہوں نے نہیں مانی یوں نہیں مانی کہ اگر وہ بات مان لیتے تو یہ آج نماز روضہ حج زکاة جو کچھ آج ہم جس روپے دیکھ رہے ہیں یہ سب خطب ہو جاتا تو امام حسین علیہ السلام نے حق کے پیچھے اور اللہ کی رضا اور اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے حساب سے اپنے آپ کو قربان کیا اور دین اسلام کو بچایا اور ہمیں یہ پیغام دیا کہ اگر حق پہ بات آ جائے تو چاہے تعداد کم ہو لیکن آپ اس کی فکر نہ کریں حق بات کہیے حق بات کے لیے آپ کی جان بھی جائے تو آپ اس کی فکر نہ کریں یہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے اور آج اس پہ ہم لوگ جو منا رہا ہے غم یہ غم اس لیے منایا جا رہا ہے کہ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بھائی اسلام زندہ ہوا لیکن کیا وہ ان کے اوپر جو مسئیبتیں آئی ہیں جو مسئیبتیں تین دن کے بھوکے پیاسے بچے چھ مہنے کا بچے تک کو شہید کر دیا گیا یہ صرف دین اسلام کی ان کو تاج و تختوں کی کوئی لالچ کسی قسم کی نہیں تھی صرف دین اسلام کے لیے اللہ کی رضا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کے لیے انہوں نے اپنے قربانی دی جو آج ہم لوگ اس کی یاد میں اس قربانی کو منا رہا ہے آج میرا کوئی دوست ہے اگر اس کو کسی قسم کی تکلیف ہوگی تو مجھے بھی تکلیف ہوگی اگر اس کو خوشی ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی آج امام حسین علیہ وسلم نے جو کہا ہے جمعہ کی نماز میں بھی کہا جاتا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ حسن والحسین امام حسین امام حسین جنت کے سردار ہیں حضرت بیوی فاطمہ تظیرہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں وہ خاتون جنت ہیں تمام عورتوں کی سردار ہیں حضرت علی علیہ وسلم تمام اماموں کے سردار ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے لئے ان سے اچھا گھرانہ اور کون ہو سکتا ہے وہ گھرانہ نے جو قربانی دیئے اس گھرانے کو یاد کرنے کے لئے ان کے پر جو مسئبتیں ہوئی ہیں ان مسئبتوں کو یاد کرنے کے لئے یہ غمانہ آیا جاتا ہے ہلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایز جنو 24 نیوز ہمارے سارے ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے ٹیل آئیکون کو دبانا بلکل بینہ پھلے